نمسکار آدھاب سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک گٹھیا ایک عام بیماری ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی اس بیماری سے ہوتی ہے ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہڈیوں کی کئی طرح کی بیماریاں ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ گٹھیا کے لیے اسپیشلی رومیٹلیجسٹ ہوتے ہیں ایسے میں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈاکٹر راجیو رنجن کمار جو کہ انوپ انسٹیچوٹ آف ارثوپیڈکس اینڈ ریہیبیلٹیشن میں آئے ہوئے ہیں اور یہ خاص کر گٹھیا جیسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہر مہینے یہاں آئیں گے ہم ان سے چرچہ کرتے ہیں اور بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بیماری سے کس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے اس کا کیا علاج ہوتا ہے سر لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے گٹھیا جو بیماری ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آپ اسپیشلسٹ ہیں اس کے تو آپ سے لوگوں کو امید ہے کہ آپ سے جو جانکاری ملے گی وہ کافی اتار کیک ہوگی جو گٹھیاں میں بتاتا ہوں ہمیشہ اپنے جو ہمارے ویورز ہیں یا پیشنٹس ہیں تو ان کو ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ گٹھیا ایک لکچن ہے جیسے بخار ایک لکچن ہوتا ہے بخار کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے ملیریا، ٹائفار تو ایسے ہی گٹھیا کے سو سے بھی زیادہ بیماریاں ہیں جو گٹھیا کرواتی ہیں جس میں سو موسٹ ایمپورٹن جو کارن ہے وہ ہم بولتے ہیں آٹو ایمین ڈیزیز آٹو ایمین ڈیزیز کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے باڈی کی جو پرتی رودھک چھمتا ہوتی ہے ہمارے باڈی کے آرگن کو ڈیمیج کرتے ہیں تو سب سے پہلے خاص کر بہت سارے آٹو ایمین ڈیزیز جوائنٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور گٹھیا کرواتے ہیں سو گٹھیا ایک لکچن ہے یہ کئی سارے بیماریوں سے ہو سکتا ہے اور کچھ کچھ بیماریاں بہت خرطرناک بھی ہوتی ہیں سو جرور یہ اس کے لکچن کو جلدی پہچانا جائے اور اس کا علاج کر آیا جائے نہیں تو دیرے دیرے یہ پورے باڈی کو میں پھیلنے لگتی ہے اور کافی سارے آرگن کو ڈیمیج کرنے لگتی ہے تو آپ دلی سے آئے ہیں سر اور آپ اسپیشلی گٹھیا کے علاج کرنے کے لیے ہی آپ کو یہاں بلائے گیا ہے اورتوپیٹک جو انوپ انٹیچوٹ ہے وہاں ڈاکٹر آشیر سین کے دورہ یہ جو شروع کیا گیا ہے یہ کیا لگتا ہے کہ اس کا کتنا لاب لوگوں کو ہوگا بلکل ملنا چاہیے جیسا کی میں نے بتایا کی میں نے اپنی جو پڑھائی صرف اسی میں سپیسیلائزیسن کیا ہے جو کی ایمز دلی اور پی جی آئی چنڈیگر سے ڈگری لی ہے اور بیہار میں ایکسپورٹر رومیٹولوجس جو کی آٹو ایمین بیمانیوں کے قارن جو گھٹیا ہوتی ہے وہ بہت ہی کم اور ایک دو جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے ڈگری ہولڈر نہیں اور اسپیسیلسٹ نہیں ہے لیکن ہاں بہت کمی ہے یہاں اور پیشنٹس بہت زیادہ ہیں جو میں دلی میں پریکٹس کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کافی پیشنٹس ہمارے یہاں بیہار کے مریض وہاں جاتے ہیں علاج کراتے ہیں کیونکہ یہ پٹنا میرا ہوم ٹاؤن بھی ہے ہوم ٹاؤن بھی ہے سو اپنے اسٹیٹ کے لئے یہ میرا کرتب بنتا ہے تھا کہ یہ جرور یہاں آنا چاہیے اور یہ سوچ کے میں نے یہ پہل لیا ہے اور کوشش کرتے رہوں گا کہ جو بھی مریض ان کے ہیں ان کو کہیں اور جانا نہ پڑے اور ان کا علاج یہاں پروپر ہو پائے تو ابھی تو آپ نے سولہ دسمبر کو مریضوں کو دیکھا جو گھٹیا کے مریض ہیں اب آپ پھر دوسری بار کب آ رہے ہیں نیکسٹ منت میں تھرٹین جانوری کو یہاں آنے والا ہوں تیرہ جانوری کو اور ایسے ہی ہر میڈ آب دا منت پلان ہے میڈ آب دا منت جو ہمارا فرائیڈے ہوتا ہے کبھی پانچے دن آگے سیکنڈ ویک آف جو ہمارا فرائیڈے پڑے گا اس میں میں نے پلان کر رکھا ہے کہ اس دن میں اپنے بیجی سیڈل سے نکال کے ہر منت یہاں میں دیتے رہوں اچھا تو گھٹیا جو بیماری ہے کیا یہ انوانشک بیماری ہے جنیٹک ہے یا پھر یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے جنرلی جنیٹک کا مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پوری فیملی میں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے ہیمن باڈی جو ہے بہت سارے لاکھوں جین سے بنے ہوئے ہیں اور یہ جنیٹک بیماری کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بیماری کا گھٹیا کا آپ میں جین ہے ہو سکتا ہے وہ کافی لوگوں میں ہو اور کبھی ان کو بیماری نہ ہو لیکن یہ جین ہونا صرف گھٹیاں نہیں کرواتا ہے اس کے ساتھ آپ کے رسک فیکٹر ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں جیسے ایمپورٹنٹ رسک فیکٹر ویٹ گین ہونا سموکنگ پولوشن بار بار ریکرینٹ وائرل انفیکشن ہونا آپ کلاسیکل سمجھ سکتے ہیں ایکزامپل جیسے چکن گونیا وائرس چکن گونیا وائرس سو لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو اس میں پندرہ سے بیس پرسین مطلب پندرہ سے بیس لوگوں کو گھٹیاں لانگٹم کروا دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ گھٹیاں کے جین کافی لوگوں میں ہو لیکن کچھ لوگ سسیپٹیبل ہوتے ہیں ارتھرائیٹیز کے لئے تو اس بیماری کے ہو جانے کے بعد کیا کچھ کرنا چاہیے علاج تو اپنی جگہ پر ہے مگر انہیں کس طرح کا کیا کوئی بیائیام کرنا چاہیے ان کے کھان پان میں کچھ چینج کرنا چاہیے اس میں کیا کرنا چاہیں گے بہت ہی اچھا کوچھ چینج آپ نے پوچھا ہے جیسے کی بولا کہ جین ارتھرائیٹیز کرواتی ہے لیکن یہ جین کافی لوگوں میں ہو سکتا اور پوری لائف سائلنٹ رہتا ہے ارتھرائیٹیز نہیں کرواتا ہے سو بہت بار دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کھان پن جو ہے یا پھر ہمارا لائف اسٹائل ہے بہت خراب ہوتا ہے جیسے ڈائٹ میں ہم بولے سو بہت زیادہ سگر کا سیون کرنا بہت زیادہ سالٹ جنگ فوڈز باہر کا کھانا یہ سب بھی ایک ریس فیکٹر دیکھے جاتے ہیں جو کہ ہمارے گٹ میں انفلامیشن پیٹ میں انفلامیشن کراتے ہیں اور دیرے دیرے یہ ارتھرائیٹیز اور آٹو ایمین ڈیزیز کو ٹریگر کرتے ہیں ویسے لوگوں میں جن میں جین ہوتا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں انفیکشنز اگر بار بار آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے کسی چیز کا تو یہ انفیکشنز اسپیسلی وائرل انفیکشن بہت سارے مریض نی نی آٹو ایمین ڈیزیز اور گھٹیا کے آ رہے ہیں جو کوویڈ کے پہلے ان کو کبھی نہیں تھا اور کوویڈ وائرس نے ان کو وہ جین کو ارتھرائیٹیز کے جین کو ایکٹیویٹ کر دیا سماؤ اور ان کو سیمٹمز آ رہے ہیں سو انفیکشنز سے بچنا بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے ہیلدی کھانا ریگولر ایکسرسائز کرنا یا پھر اپنے جو لائف اسٹائل اس کو ایسے موڈیفائی کرنا کہ انفیکشنز کم ہو یا پھر اپنا ویٹ کم کرنا ابیسیٹی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ریس فیکٹر ہے ایون رومیٹویڈ ارتھرائیٹیز کے لیے بھی سو یہ لائف اسٹائل بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اپنا بدلنا اگر آپ کے اندر وہ ریس فیکٹر ہے کیا ارتھرائیٹیز ہونے کے لیے عمر بھی ایک فیکٹر ہے عمر کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا ارتھرائیٹیز ایک لکشن ہے جو کی سو سے بھی زیادہ بیماریوں سے ہوتے ہیں کچھ ارتھرائیٹیز بچوں میں common ہے کچھ میڈیل ایز میں common ہے کچھ ایلڈرلی میں common ہے جیسے کہ آسٹیو ارتھرائیٹیز آسٹیو ارتھرائیٹیز ایک بڑھاپی کی گھٹھیا ہم بولتے ہیں جیسے ہماری ایجنگ ہوتی ہے تو ہماری جوائنٹ کا کچھ سٹرکچر ڈیجنریٹ ہونے لگتا ہے ٹوٹنے لگتا ہے اس کے کاران ارتھرائیٹیز جو گھٹنے میں خاص کر دیکھا ہوگا لوگ گھٹنے میں درد ایک پچاس آٹھ سال کے بعد ہونے لگتا ہے تو یہ ایک بڑھاپی کی گھٹھیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو آٹو ایمین ڈیزیز اور انفلامیشن ریلیٹیڈ ارتھرائیٹیز وہ بچوں میں بھی ہو رہے ہیں اور خاص کر ینگ ایج میں آج کل کافی زیادہ گھٹیا آج کل دیکھا جا رہا ہے اور جو کی انفلامیشن اور آٹو ایمین ڈیزیز کے قارن ہوتے ہیں اچھا لاسٹ میں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے پہچان میں آئے گا لوگوں کو کیسے لگے گا کہ انہیں گھٹیا ہو رہا ہے یا گھٹیا کے لکشن جو لکشن ہم بتاتے ہیں آپ کے جوڑوں میں درد ہونا پہلا ایمپورٹنٹ چیز ہے جوڑوں میں درد یہ آپ کے ایک میں بھی ہو سکتا ہے دو سے چار جوڑوں میں بھی ہو سکتا ہے باڈی کے ہر جوائنٹ میں ہو سکتا ہے دو ایمپورٹنٹ لکشن جو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں مریض کو اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد جکڑن، درد، سٹیفنس جو کی آدھے گھنٹے سے زیادہ رہا ہے تو اس کو نظر انداز نہ کریں پانچ دس میٹ کا جکڑن ہو سکتا ہے لیکن اگر آدھے گھنٹے کا سٹیفنس جکڑن، درد رہ رہا ہے دیرے دیرے جیسے آپ کام کرتے ہیں اور دن چڑھتا ہے تو آپ کا درد کم ہونے لگتا ہے تو یہ بہت کلاسیکل فیچر ہوتا ہے کہ آپ کی جوائنٹس میں انفیارمیشن ہو رہا ہے اور جو آبیس سی گھٹیا ہوتی ہے جس میں جوڑوں میں سوجن ہو گئی تیڑھا پانانے لگا تو آبیس دیکھ جاتی ہے لیکن جو ارلی لکشن جو ہوتے ہیں وہ ہے سٹیفنس ماننگ سٹیفنس رات میں درد ہونا آپ بیٹھے ہیں ریسٹ میں ہیں پھر بھی درد ہو رہا ہے ایک درد ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہو چلتے پھرتے سارا دن تو شام کو وہ درد ہوتا ہے تھکان والی لیکن رات میں لیٹنے کے بعد درد ہو رہا ہے صبح اٹھنے کے بعد آپ کو جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے ویسے تو میں نے آخری کوشن آپ سے کر دیا مگر ایک سوال میرے دماغ میں پھر آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا گھٹیا کا مکمل علاج ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے جہاں کی یہی تیس سال چالیس سال پہلے ہمارے من میں ایون ڈاکٹرز کے پاس ریسرچ کے پاس بہت ساری دوائیاں نہیں ہوتی تھی اس لازٹ ٹوئنٹی ارز میں اتنے ساری دوائیاں آ گئی ہیں جس کو ہم ایمینو تھرپی بولتے ہیں ایمینو موڈولیٹرز بولتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھا علاج کرتی ہے لیکن ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھٹیا بیماری جو کی آٹوئیمین ڈیزیز کے قارن especially young age middle age میں ہو رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جڑ سے ختم کرے ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جڑ سے ختم نہیں ہوتا ہے یہ like ڈائیبیٹیز تھائیرویڈ ایسی بیماریاں کڈنی ہارٹ کی بیماریاں جیسی ہوتی ہیں کہ کچھ دوائیاں آپ کو لائف لانگ لینی پڑتی ہے اگر آٹوئیمین ڈیزیز کے قارن جو گھٹیا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی جڑ سے ختم کرنے والی دوائی نہیں ہے لیکن ہاں بہت اچھے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور آپ ایک ہیلدی نارمل لائف جی سکتے ہیں with some medicines اچھا کہ بہت چھوٹے بچے کو بھی اس طرح کی پریشانی ہو سکتا ہے بالکل even arthritis میں نے ڈیڑھ سال بچے میں بھی treat کیا ہے تین سال بچے میں بھی تیڑھ سال کے بچے میں تیڑھ سال کے بچے میں بھی گھٹیا ہو سکتا ہے تین سال میں بھی ہو سکتا ہے سات سال آٹھ سال دس سال بچوں کو بھی گھٹیا ہوتا ہے جس کو ہم juvenile idiopathic arthritis کے نام سے بولتے ہیں اس juvenile idiopathic arthritis میں بہت ساری بیماریہ ہوتی ہے in fact بہت سارے autoimmune disease ہیں جو کی بچوں میں ہو سکتے ہیں سو بچوں کو بھی گھٹیا ہو سکتا ہے بہت بہت دھنیواد جی شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راجیو رنجن کمار جو کہ رومیٹولوجسٹ ہیں گھٹیا specialist کہا جا سکتا ہے آپ کے عام زبان میں اور یہ پہل جو انوپ انٹیچوٹ آف orthopedics انڈ ریہیبلیٹیشن جو کہ کنکر باگ پی سی کالنی میں ہے اس کی دوارہ یہ پہل کی گئی ہے کہ ہر مہینے ڈاکٹر صاحب کو دلی سے یہاں بلائے جائے گا اور جو پیشنٹ گھٹیا کے خاص طور سے گھٹیا سے پریشان ہیں وہ یہاں آ کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو آپ اس طرح کی خبروں کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہا ہمارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ ٹیلیل پر ہمیں فالو ضرور کریں دھنوار